بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں سال اول یعنی کہ فاسٹیر کا اردو کا پیپر پیٹرن دیکھیں گے فاسٹیر اردو کا پیپر پیٹرن دیکھیں گے یعنی کہ گیرمین کلاس کا اردو کا پیپر پیٹرن دیکھیں گے یہ پیپر پیٹرن دوزار بائیس کی نئی سکین کے مطابق ہے اور یہ پیپر پیٹرن سندھ کے تمام بورڈز کے لیے ہیں فاسٹی اردو کا جو پیپر ہے اس کے کل نمبر ہے سو اور اس کے لیے جو ٹائم گیون ہوں گا وہ تین گھنٹے ہوں گے اردو کے پیپر میں حصہ مروضی اور حصہ انشائیہ شامل ہوتی ہیں حصہ مروضی میں بیس ایم سیکیوز ہوں گے اور یہ بیس نمبر کے ہوں گے ہر ایم سیکیوز کا ایک نمبر ہوگا اور اس کے لیے ٹوائنٹی منٹس رکار ہوں گے اور حصہ انشائیہ ایٹی نمبر کا ہوگا اور اس کے لیے ٹائم دو گھنٹے چالیس منٹ ہوں گے حصہ مروضی میں آپ لوگوں کے پاس بیس ایم سیکیوز ہوں گے اور یہ بیس نمبر کے ہوں گے اور اس کے لیے ٹوائنٹی منٹس درکار ہوں گے آپ لوگوں نے ٹوائنٹی منٹس کے اندر یہ بیس ایم سیکیوز سالف کرنے ہیں اس کے بعد آتی ہے حصہ انشائیہ کی طرف حصہ انشائیہ میں آپ لوگوں کے پاس دو گھنٹے چالیس منٹ ہوں گے اور حصہ انشائیہ ٹوائنٹی نمبر کا ہوگا اردو کے پیپر میں کافی لوگوں کو یہ پرابلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم کو منریج نہیں کر پاتے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سے کوئسٹن کو کتنے منٹس میں سالف کرنا ہے اور اپنا ٹائم کو کیسے سیل کرنا ہے حصہ انشائیہ میں سوال امر دو سوال نمبر دو جو ہے آپ لوگوں کا وہ ٹوٹل دس نمبر کا ہے سوال نمبر دو دس نمبر کا ہے سوال ہے مندرجہ زیل میں سے کسی دو کی تشریح شائر کے حوالے سے کیجئے آپ لوگوں کے پاس تین سے چار یا پانچ شیئر گیون ہوں گے آپ لوگوں نے ان میں سے دو اشار کی تشریح کرنی ہے سوال نمبر دو دس نمبر کا ہوگا سوال نمبر دو کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ٹوانٹی منٹس میں سالف کرنا ہے اس سے زیادہ ٹائم نہیں جانا اس کو ایک اشار کی تشریح آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ڈیٹ سے دو پیج پر لکھنی ہے ڈیٹ سے دو پیج پر اس کے بعد ہے question number three question number three کہ آپ لوگوں کے پاس الیف اور بے جوز ہیں الیف جوز کے دو نمبر ہیں اور بے جوز کے چھے نمبر ہیں سوال نمبر تین total 8 نمبر کا ہے سوال نمبر 3 کو سالف کرنے میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ دہ سے پنڑہ منٹس سرف کرنے ہیں ٹھیک ہے سوال ہے الیف جوز منتخب کردہ اقتباس کے مسننف اور سبق کا نام تحریح کیجئے یہ آپ لوگوں کا دو نمبر کا ہیں اس کے بعد ہے بے جوز بے جوز میں آپ لوگوں کے پاس تین اکتباس گیون ہوگی اس میں سے آپ لوگوں نے ایک ہی تشریح کرنی ہے اور اس کے چھے نمبر ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے سبق کا نام لکھنا ہے اس کے بعد پھر محسن نیف کا نام اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پیرا گراف یا کوئی جو سیلیٹ کرنی ہے پھر اس کی تشریح کرنی ہے سوال نمبر 3 کے ٹوٹل نمبر 8 ہے اس کو سالو کرنے میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ 10-15 میٹس لگانی ہے یہ اوپر ٹائم نہیں لگانا ہے اپنے ٹائم کو سیل کرنی ہے یہ جو اکتباس ہوں گے یہ مدر جیزیلے سپاک میں سے ہوں گے ان کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے نشان لگانے ہیں نوٹ کر لیں قومی اتفاق زبانیں گویا مدر جیزیلے اسی طرح ہیں اس کے بعد ہے کوئیسٹن نمبر 4 کوئیسٹن نمبر 4 بھی 8 نمبر کہوں گا اور اس کو بھی سالو کرنے میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ 10 میٹس سے 15 میٹس لگانے ہیں کوئیسٹن نمبر 4 کی علیف جوز ہے نظم کے شاعر کا مختصر تعرف کیجئے ٹھیک ہے اور بے جوز ہے درجہ جیل میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال ترہیر کیجئے بے جوز میں تین نظم کا نام گیون ہوں گا اس میں سے آپ لوگوں نے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے کوئیسٹن نمبر 4 میں آپ لوگوں کے پاس چوائس بھی ہے اسی طرح کوئیسٹن نمبر 4 کی پھر سے علیف جوز آتی ہے تشریح کردہ جوز کے شاعر اور نظم کا نام ترہیر کیجئے اور درجہ جیل جوز کی تشریح کیجئے آپ لوگوں کے پاس جو ایک باند گیون ہوں گا ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں نے شاعر کا نام اور نظم کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کی پھر تشریح کرنی ہے کوئیسٹن نمبر 4 میں جو آپ کو آسانی سے آتا ہوگا جس سے آپ لوگوں کو پھر چل جائے کہ میں اس میں سے اچھی نمبر حاصل کر سکتا ہوں اس کو کوئیسٹن کو حل کرنا ہے اس کے بعد ہے کوئیسٹن نمبر 5 کوئیسٹن نمبر 5 بھی 8 نمبر کا ہوگا ہے اس کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ میں سارو کرنا ہے سوال نمبر 5 کی علیف جوز ہے منتخب کردہ سابق کے مصنف کا مختصر تاریخ کیجئے یہ دو نمبر کا ہوگا اور بے جوز ہے درجہ جیل میں سے کسی ایک سبا کا خلاصہ تریل کیجئے تین اسباق گیون ہوں گے تین اسباق گیون ہوں گے ان میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہے اس کے بعد اس میں کوئیسٹن نمبر 5 میں بھی آپ لوگوں کے پاس چوائیس ہوں گی ٹھیک ہے یا پھر آپ لوگوں کے پاس چار شارٹ کوئیسٹن گیون ہوں گے آپ لوگوں نے ان کے مختصر جواب دینے ہیں ٹھیک ہے خلاصی ہیں جن اسباق سے لے جائیں گے ان کو آپ لوگ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں فاقے میں روزہ فاقے میں روزہ زیور کا ٹپا بابا نور آب حیات میدان جنگ پیغم کی بلی خامخواہ کی لڑائی مجبوریاں ایک انار سو بیمار ان مندرجہ جیل اسباق میں سے خلاصی آئیں گے ٹھیک ہے اس طرح جو باندھ کی تشریح اور مذکری خیال کے لیے نظمی یہی ہیں اس کو آپ لوگ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں اس کے بعد ہے کوسٹن نمبر سکس کوسٹن نمبر سکس بھی ایٹ نمبر کا ہوگا اس کو بھی حل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ دس سے پندر ایمیٹ صرف کرنے ہیں ٹھیک ہے مدرجہ جیل میں سے دو کی تحریف شہری انصال کے ساتھ کیجئے چار سے پانچ آپ لوگوں کے پاس گیون ہوں گے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر سکس میں بھی آپ لوگوں کے پاس چوائس ہوگی یا پھر شاملے نصاب گزلیات میں سے دو شہرہ کے دو دو اشار تحریف کیجئے جو پرچہ میں شامل نہ ہو یعنی کہ وہ اشار لکھنی ہے جو پرچہ میں شامل نہ ہو گزل سے یاد رہے گزل سے لکھنی ہے اور جو پیپر میں شامل نہ ہو دو دو اشار لکھنی ہے جو پیپر میں شامل نہ ہو اچھا کوسٹن نمبر سیون کوسٹن نمبر سیون بھی ایٹ نمبر کا ہوگا اس کو بھی آپ لوگ نے دس سے پندرہ منٹ کے اندر ساکھ کرنا ہے دس سے پندرہ یعنی کہ پندرہ منٹ کے اوپر آپ لوگوں نے اس کوششن کو ٹائم نہیں گینا ٹھیک ہے کوششن نمبر سیون کوششن نمبر سیون میں مدرجہ جیل محابروں میں سے چار کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پانچ سے چھے محابریں گیون ہوگی آپ لوگوں نے اس کو جملے بنانے ہے ٹھیک ہے یا پھر یا پھر مدرجہ جہل میں سے کسی دو اصناف کی تعریف کیجئے ٹراما مرسیہ غزل افسانہ ٹھیک ہے اس کا جب بھی سلیبس آپ لوگوں کے پاس کیونے مضمون ہے افسانہ ہے ڈراما ہے سفری نام ہے خطوط نگاری ناد مصنبی غزلیات مرسیہ میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں یہ چار سے پانچ ہے اس کو اچھی طرح سے رٹا لگا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کوئسٹن نمبر ایٹھ آپ لوگوں کا فیفٹین نمبر کا ہوا کوئسٹن نمبر ایٹھ کو آپ لوگوں نے زیادہ سے ٹوانٹی منٹس دینے ہیں کوئسٹن نمبر ایٹھ درجہ جہل میں سے کسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات تحریر کیجئے آپ لوگوں کے پاس چار سے پانچ شاعر کے نام گیون ہوں گے اسی ایک شاعر کے کلام کی خصوصیات تحریر کرنی ہے ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر ایٹھ کا جو سلیبس ہے خوجہ میردرد یہ پانچ سے چھے ہیں آپ لوگ ان کو اچھی طرح سے زیادہ نشنگ کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سے کر سکتے ہو اس کے بعد ہے کوئسٹن نمبر نائن کوئسٹن نمبر نائن درجہ جہل میں سے کسی ایک نصر نگار کی طرز تحریر خصوصیات تحریر کیجئے یہ فیفٹین نمبر کا ہوگا اس کے لئے یہ بھی آپ لوگوں نے زیادہ سے ٹوانٹی میٹس سرف کرنے ہیں اس کا بھی سلیبس گیون ہے آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کوئسٹن نمبر نائن میں آپ لوگوں کے پاس چھوائیس بھی ہوگی ٹھیک ہے اس میں آپ لوگوں کے پاس تقریر لکھنی ہوگی ٹھیک ہے کسی بھی ٹوپک کے ریلیٹ آپ لوگوں کو گیون ہوگی آپ لوگوں نے کوئسٹن نمبر نائن کے سیکنڈ پارٹ میں ٹکٹ تقریر لکھنی ہے یہ تھا آپ لوگوں کا سندھ بورٹ کا پیور پیٹرن اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو بستان دائی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولنا اور اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی دفع آئے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا